کاسمک سٹار پہلی قسط ہاور اپنے رہائشی فلیٹ میں بیٹھا ٹی وی پر ایک ایڈونچر فلم دیکھنے مصروف تھا کہ پاس پڑھ ہوئے فون کی گھنٹی باج اٹھی تو ہاور نے پہلے چونگ کر فون کی طرف دیکھا بھی ریموٹ کنٹرول کے مدد سے اس نے ٹی وی بند کر کے فون کا ریسیور اٹھا لیا ہاور بول رہا ہوں ہاور نے کہا ہاور بیٹھے کیا تم فوری طور پر میرے حاشقہ پر آ سکتے ہو دوسری طرف سے ایک بھاری سے آواز سنائی دی تو ہاور بہتیار چونگ پڑھا کیونکہ اس کا حیال تھا کہ کسی ساتھی میمبر کا فون ہوگا ہاور بیٹھے کی طرف سے کالکہ تو اسے تصور تک نہ تھا وہ ملٹری انٹیلیجنس میں کافی ارسا رہا تھا اور پھر وہاں سے سیکٹر سرویس میں منتقل ہوا تھا اور الطاف حسن حان ان دنوں ملٹری انٹیلیجنس کے چیف تھے وہ اس قدر رسول پسند اور اچھی طبیعت کے مالک تھے کہ ملٹری انٹیلیجنس سے علاقے کے باوجود ہاور ان سے ملتا رہتا تھا اور الطاف حسن حان کی ریٹائرمنٹ کے باوجود الطاف حسن حان سے اس کے تعلقات رہتے تھے الطاف حسن حان طویل عرصہ سے ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہتے تھے اور اکثر بیمار رہتے تھے ان کا ایک ہی بیٹا تھا جو ایکریمیا میں سرویس کرتا تھا اور اس نے وہی شادی کر لی تھی الطاف حسن حان کی بیوی ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد ایک کار ایکسیڈن میں وفات پا گئی تھی اس لئے الطاف حسن حان اب اپنی ابائی رہائش کام کے لئے دونوکروں کے ساتھ رہتے تھے کچھ ہندانی جائدات تھے اور کچھ انہیں حکومت کی طرف سے معقول پینشن مل جاتی تھی اور چونکہ وہ کیلے ہی رہتے تھے اور اس کے ساتھ انتہائی سادہ زندگی گزارنے کی عادی تھی اس لئے ان کو مالی طور پر کبھی کوئی پریشانی نہ ہوئی تھی ہاور کو اپنے حقیقی بیٹے کی طرح سمجھتے تھے گویا ان کے حقیقی بیٹے نے کئی بار انہیں پاکیشیا چھوڑ کر ایکریمیا آنے کے لئے کہا تھا لیکن الطاف حسن حان اپنے ملک کو چھوڑ کر جانے کے بارے میں بات تک سننے کے روعدات نہ تھے الطاف حسن حان کو معلوم تھا کہ ہاور سیکریٹ سرویس کے لئے کام کرتا ہے لیکن انہوں نے آج تک اپنے حقیقی بیٹے کو بھی اس بارے میں کبھی کچھ نہ بتائے تھا ہاور دو چار مہینے بعد اکثر ان کے پاس چلا جاتا اور گھنٹوں ان کے پاس رہتا تھا وہ بھی انہیں حقیقی باپ کی طرح سمجھتا تھا اور الطاف حسن حان کروئی اب اس کے ساتھ ہی ایسا ہی ہوتا تھا یہی وجہ تھی کہ جب بھی ہاور سیکریٹ سرویس کی وجہ سے اپنے رہائش تبدیل کرتا تو وہ الطاف حسن حان کو فون کر کے انہیں اپنا نیا فون نمبر بتا دیتا تھا موجودہ فلیٹ میں اسے رہتے ہوئے تقریباً دو ماہ ہو گئے تھے اور سیکریٹ سرویس کی طرف سے اسے پابندی تھی کہ کوئی بھی میمبر شہ ماہ سے زیادہ کسی ایک جگہ نہیں رہ سکتا اس لئے ہاور گزوشتہ کئی دنوں سے سوچ رہا تھا کہ وہ ایک آدم آباد کسی نئے فلیٹ کا پندبست کر لے لیکن جس ایریے میں یہ فلیٹ تھا یہ ایریا ہاور کو بہت پساند آئے تھا اس لئے اس پارے میں وہ یہ صرف سوچ کر ہی رہ جاتا تھا ہاور کی عادت تھی کہ وہ فارق وقت میں زیادہ تر وقت اپنے فلیٹ میں ہی گزارتا تھا یا تو ٹی وی بغیرہ دیکھتا رہتا تھا یا پھر کتابیں پڑھنے میں وقت گزارتا تھا اس وقت بھی وہ ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھا کہ الطاف حسنہان کی کال آگئی تھی ہیریت انکل آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا ہاور نے کہا ہاں طبیعت بلکل ٹھیک ہے لیکن ایک کام ہے اور مجھے یقین ہے کہ تم یہ کام کر سکتے ہو اگر تمہارے پس فرصت ہو تو آج آو الطاف حسنہان نے کہا جی بلکل میں ابھی حاضر ہوتا ہوں ہاور نے جواب دے اور پھر دوسری طرف سے اللہ حافظ کے الفاظ سن کر اس نے ریسیور رکھ دے اور اٹھ کر ڈریسنگ روم میں چلا گیا اس نے گسل کر کے نیا سور پہنا اور پھر وہ پوری طرح تیار ہو کر ڈریسنگ روم سے باہر آیا ہی تھا کہ فون کی گنٹھی ایک بر پھر باج اٹھی انکل کو شاید بہت ضروری کام پڑ گیا ہے ہاور نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ اس نے ہاتھ پڑھا کر ریسیور اٹھا لیا ہاور بول رہا ہوں ہاور نے کہا چوہان بول رہا ہوں کیا کر رہے ہو دوسری طرف سے چوہان کی آواز سنائی دی انکل کے گھر جا رہا ہوں ان کے ابھی کال آئی ہے انہیں کوئی ضروری کام ہے ہاور نے مسکراتے ہوئے کہا کیونکہ چوہان صدیقی اور نمانی کے ساتھ اس کی بہت گہری دوستی تھی اور انہیں الطاف حسنہان کے بارے میں سب کچھ معلوم تھا بلکہ وہ گئی پر ہاور کے ساتھ جا کر الطاف حسنہان سے مل بھی چکے تھے وہ کوئی خصوصی دعوت ہو تو پھر اور بات ہے ورنہ اگر کہو تو میں بھی ساتھ چلوں میں یہاں فلیٹ پر بیٹھے بیٹھے بور ہو گیا ہوں صدیقی اور نمانی کو فون کیا ہے وہ دونوں ہی فلیٹ پر موجود نہیں ہیں دوسری طرف سے چوہان نے کہا آج آوئی کٹھے چلتے ہیں گاب شپ رہے گی ہاور نے مسکراتے ہوئے کہا اوکے میں دس منٹ بعد پہنچ رہا ہوں چوہان نے مسرد بری لہجے میں کہا تو ہاور نے مسکراتے ہوئے کریڈل دبایا اور پھر تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دی یس رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے لطاف حسن ہان کی محسوس باری آواز سنائی دی ہاور بول رہا ہوں انکل میرے دوست جوہان کو تو آپ جانتے ہیں وہ بھی میرے ساتھ آپ کو سلام کرنے حاضر ہونا چاہتا ہے اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو کہ اس کا آنا ٹھیک نہ ہو تو میں اسے منہ کھاتے ہو اگر اس کے آنے سے کوئی حرچ نہ ہو تو میں اسے ساتھ لے آؤ آپ بلد کول لفت بتا دیں ہاور نے کہا کوئی حرچ نہیں ہے لیا اسے وہ اچھا نوجوان ہے دوسری طرف سے کہا گیا اوکے شکریہ ہاور نے کہا اور ریسیور رکھتے اور پھر وہ فلیٹ کو بند کر کے سیڑیاں اتر کر نیچے آئے جہاں گراج بنے ہوئے تھے پھر اس نے اپنے محسوس گراج سے کار نکالی اور اب اس نے گراج بند ہی کیا تھا کہ چوہان اپنی کار پر پہنچ گیا تم اپنی کار گراج میں بند کر دو اور میرے ساتھ چلو ہاور نے اسلام دعا کے بعد کہا تو چوہان نے اپنی کار گراج میں کھڑی کی اور پھر باہر آگئے ہاور نے گراج بند کر اور پھر دونوں کار میں بیٹھ کے ٹرائیونگ سیٹ پر ہاور تھا جبکہ سائی سیٹ پر چوہان بیٹھا تھا کیا کوئی حاصلہ پیش آگیا ہے انکل لطاف کو جو انہوں نے اس طرح کال کیا ہے یہ تو وہاں جا کر پتا چلے گا ویسے میں نے فون کر کے تمہارے بارے میں پوچھ لیا ہے داماد بھی تو بیٹا ہی ہوتا اور ویسے بھی میں ان کا بیٹا ہوں ہاور نے مسکراتے ہوئے کہا داماد کی شان اور ہوتی ہے چوہان نے کہا اور ہاور بہتیار ہانس پڑا تھوڑی دیر بعد ان کی کار لطاف حسن ہان کی کوٹھی کی گیٹ پر پہنچ کر روگ گی ہاور نے ہارن دیا تو کچھ تیر بعد فاتک کھلا اور ایک نوجوان باہر آگئے ہاور کو دے کر اس نے اسلام کی اور پھر سیری سے مڑھ کر واپس چلا گئے چند ہمہوں بعد بڑا فاتک کھل گیا اور ہاور نے کار پورٹ میں لے جا کر روک دی وہاں ایک پرانے مادل کی کار پہلے ہی موجود تھی ہاور اور چوہان دونوں کار سے اترے تو اسی لمحے ملازم جس کا نام ارسلان تھا فاتک بند کر کے واپس آ گیا انکر کی طبیعت تو ٹھیک ہے نہ ارسلان ہاور نے مسکراتے ہوئے کہا چونکہ وہ اکثر یہاں آتا جاتا رہتا تھا اس لئے ارسلان سے اچھی طرح واقف تھا جی صاحب بلکل ٹھیک ہے البتہ ایک ہاتون مہمان آئے ہوئی ہیں ارسلان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو ہاور اور چوہان دونوں ہاتون مہمان کا سن کر بہتیار چونک پڑے مقامی ہے یہ غیر ملکی ہاور نے چونکر کہا مقامی ہے صاحب شاید کسی قبائلی علاقے کی رہنے والی ہے ارسلان نے جواب دیا اصل بات تو تم نے پوچھی نہیں کہ جوان ہے یا بوڑی چوہان نے مسکراتے ہوئے کہا یہ معزز ہاتون ہے ارسلان نے جواب دیا تو اس کے حبصورت انداز پر ہاور اور چوہان دونوں بہتیار ہنس پڑے کیونکہ ارسلان نے معزز کا لفظ استعمال کر کے بڑے حبصورت انداز میں بتا دیا تھا کہ ہاتون بوڑی یا ڈیر عمر ہے برحال نوجوان نہیں ہے کہاں ہے وہ ہاور نے پوچھا آئیے وہ سٹنگ روم میں موجود ہیں ارسلان نے کہا اور پھر تیزی سے آگے بڑھ گیا ہاور اور چوہان دونوں اس کے پیچھے تھے تھوڑی دیر بعد وہ سٹنگ روم میں پہنچے تو وہاں واقعی الطاف حسن ہان کے ساتھ ایک اڈھیر عمر موزز ہاتون موجود تھی یہ میرا بیٹا ہاور اور یہ اس کا دوست ہے چوہان الطاف حسن ہان نے اسلام دعا کے بعد ان دونوں کا تعرف اس ہاتون سے کراتے ہوئے کہا تو ان دونوں نے بھی اسے سلام کیا جیتے رہو ہاتون نے مسکراتے ہوئے کہا اور وہ دونوں کرسیوں پر بیٹھ گئے یہ بیگم سردار ہان ہے سردار ہان گوانا کے دشوار گزار پہاڑی سلسلے میں رہنے والے ایک بڑے قبیلے سلمانی کے سردار ہیں اور ان کا پورا نام سردار شیر ہان ہے اور وہ میرے دور کی عزیز بھی ہیں اور ان سے میرے ہاتھ سے گہرے دوستانوں اور ہندانی تعلقات بھی ہیں الطاف حسن ہان نے اس ہاتون کا تعرف کرواتے ہوئے کہا اور جواب میں ہاور اور چوہان دونوں ہی رسمی فکریں بولے پھر ہموش ہوگئے میں نے تمہیں اس لئے بلائے ہے ہاور بیٹی کے سردار ہان کسی چکر میں پانس گئے ہیں اور بابی بھی میرے لئے اس لئے آئی ہیں کہ میں اس سلسلے میں ان کی مدد کروں لیکن تمہیں معلوم ہے کہ آپ ان قسم کے کاموں میں میں قابل نہیں رہا الطاف حسن ہان نے کہا ہم جو موجود ہیں انکل آپ حکم فرمائے ہاور نے مسکراتے ہوئے کہا کیا تمہارا تعلق انٹیلیجنس سے ہے بیگم سردار ہان نے براہراز ہاور سے پوچھا جی ہاں لیکن ایک ایسی شعبے سے جس کے بارے میں کچھ بتا نہیں سکتا ہاور نے جواب دیا لیکن پھر تم کیا کر سکو گے کیونکہ بہرحال تم سرکاری ملازم ہو بیگم سردار ہان نے قدر پرشان سے لہجے میں کہا بابی آپ یہ باتیں چھوڑے اگر میں نے ہاور کو بلائے ہے تو ظاہر ہے یہ سب کچھ سوچ کر ہی بلائے ہوگا آپ انہیں تفصیل بتا دیں مجھے یقین ہے کہ سردار ہان کا پرابلم حال کر دیں گے الطاف حسن ہان نے کہا تو بیگم سردار ہان اس بات میں سرہلا دی اور ہاور اور جوہان دونوں بیگم سردار ہان کی طرف متوجہ ہو گئے گوانہ کا پہاڑی علاقہ حکومت پاکشیا کے مطاحت تو ہے لیکن یہ بہرحال آزاد علاقہ ہے اس علاقے میں زمورت کے کانے پائی جاتے ہیں اور یہ کانے قبیلہ سلمانی کی ملکیت ہے اور ان کا چار سردار ہان ہے لیکن حکومت پاکشیا سے ہمارا معاہدہ ہے کہ ہم یہ زمورت کانوں سے نکال کریں حسوس قیمت پر حکومت پاکشیا کے ہاتھوں فروخت کریں گے ہم اسے کسی اور کو فروخت نہیں کر سکتے اور یہ کام طویل عرصے سے ہو رہا ہے زمورت سے ہونے والی آمنی قبیلے کی فلاہ و بحبود پر حرچ کی جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ گوانہ کے علاقے اس وقت دوسرے قبائلی علاقوں سے کہیں زیادہ جدید بن گیا ہے ہمارا اپنا بجلیگار ہے پختہ سرکے ہیں اور ہمارے قبیلے کے پختہ مکانات ہیں زمورت کے علاقے میں ہماری انتہائی قیمتی لکڑی بھی ملتے ہیں اس لئے گوانہ کا مرکزی شہر جس کا نوام بھی گوانہ ہے اس قیمتی لکڑی کا بہت بڑا مرکز ہے اور دنیا بار سے لکڑی کے حریدار یہاں آتے جاتے رہتے ہیں لیکن سلمانی قبیلے کے علاوہ دیگر علاقوں سے آنے والے شہر کے ایک محسوس حصے میں ہی رہ سکتے ہیں اس علاقے میں سردار کی حصوصی اجازت کے بغیر آ جا نہیں سکتے میں یہ تفصیل تعرف اس لئے قرار رہی ہوں تاکہ تمہیں وہاں کے بارے میں مکمل تفصیلات کا علم ہو جائے بیگم سردار ہان نے کہا ٹھیک ہے آپ نے اچھا کیا کہ ہمیں یہ پس منظر بتا دی ہاور نے مسکراتے ہوئے کہا اسی لمحے دروازہ کھلا اور مرادی منٹرالی دکھیلتا ہو اندر داہل ہوا وہ چائے کے ساتھ سنیکس وغیرہ لے آیا تھا پھر اس نے سنیکس کے پلیٹیں درمیانی میز پر رکھی اور چائے تیار کا گئے ایک ایک پیالی سب کی سامنے رکھ دی اور ٹرالی ایک طرف کر کے وہ دیر سے اس قدم اٹھاتا واپس چلا گیا تو الطاف حسنہان کی کہنے پر سب نے چائے کی پیالیوں اٹھا لی بھابی یا باپ اسلام مسئلہ پتا دیں چائے پینے کے بعد الطاف حسنہان نے مسکراتے ہوئے کہا ہاں اصل مسئلہ یہ ہے کہ گزوشتہ دو خفتوں سے کانوں سے نکلنے والا زمورد جہاں سٹور کیا جاتا ہے وہاں سے پورا سرار طور پر چوری کا لیا جاتا ہے اور اس کی اطلاع پورے گوانا کو ہو چکی ہے اور جونکہ زمورد کی فروض سے ہی سلمانی قبیلی کے افراد کو بھاری رقمیں بقاعدگی سے ملتی رہتی ہیں اس لئے وہ سب بے حد پریشان ہیں میرے شوہر سردار حان نے اس چوری کے سلسلے میں حکومت کو بقاعدہ اطلاع دی تو حکومت کی طرف سے پولیس کی ایک عالی سطحی ٹیم وہاں بھیجی گئی لیکن باوجود سر توڑ کوشش کے چور اور چوری شدہ زمورد کا سراغ نہیں مل سکا اور یہ ٹیم واپس چلی گئی قبیلے میں ہمارے دشمنوں نے افواہ پھیلا دی ہے کہ سردار حان حد زمورد کی سی غیر ملکی پارٹی کو فروض کا دیتا ہے اور اس نے چوری کا بہانہ بنائے ہے جونکہ چوری کا سراغ نہیں مل رہا اس لئے لوگوں کے اس افواہ پر یقین آتا جا رہا ہے اس طرح میری شوہر کے حلاف رائے آما بنتی جا رہی ہے اگر اس کا کوئی حال نہ ملا تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بڑا جرگہ بنا کر میری شوہر کو سرداری سے ہی ہٹا دیا جائے اس سے کوئی بڑی سزا دی جائے حالانکہ میری شوہر کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے اس نے پولیس ٹیم سے بھی مکمل تعاون کیا ہے اور نہ ہی وہ کسی غیر ملکی سے ملتا ہے اور نہ کہیں آتا جاتا ہے ہم اس معاملے میں بہت پریشان ہو چکے ہیں میرا شوہر اس افواہ کی وجہ سے یہاں دارہ حکومت نہیں آنا چاہتا تھا اور نہ ہی ہمارے دشمن یہ افواہ پھلا دیتے گئے وہ زمورت کا سودہ کرنے دارہ حکومت گئے ہیں اس لئے انہوں نے مجھے بھائی الطاف حسن حان کے پاس بیجا ہے بیگم سردار حان نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا مطلب کہ ہم نے اس چوری کا سراغ لگانا ہے اور چور کو پکڑنا ہے وہاں جائیں گے تو پھر بھی لوگ شاک کریں گے ہاور نے کہا میں نے اس پارے میں سوچا ہے ہاور میرا حیال ہے کہ یہ چوری سردار حان کے ارد گرد رہنے والے اس کے انتہائی باعتماد آدھیوں میں سے کوئی آدمی کا رہا ہے یا پھر سرداری کا کوئی امیدوار اس میں ملوث ہے اس لئے مجھے یقین ہے کہ اگر تم اپنی کوشش کرو تو جلس ہی اس کا سراغ مل جائے گا البتہ تم وہاں حکومت کی طرف سے بھی جا سکتے ہو اگر تم چاہو تو میں اپنے اثر و رسوس سے وزارت داہلہ سے تمہیں اس سلسلے میں حسوسی کارڈ بھی بنوا کر دے سکتا ہوں الطاف حسن حان نے کہا اس کی ضرورت نہیں ہے انکل ہمارا تعلق میں سے بھی سپیشل پولیس سے ہے اور ہمارے پاس سپیشل پولیس کی سرکاری کارڈ بھی موجود ہیں ہاور نے جواب دیا ٹھیک ہے جیسے تم مناسب سمجھو اگر تمہیں فرصت ہو تو یہ کام گاردوں میں ذاتی طور پر تمہارا ممنون ہوگا وہاں سے جہاں تک سردار حان کو جانتا ہوں میں اس کی طرف سے حلف دے سکتا ہوں کہ وہ چوری میں کبھی ملوث نہیں ہو سکتا الطاف حسن حان نے کہا اوکی آپ بے فکر رہے ہیں ہم جلس ہی وہاں پہنچ جائیں گے لیکن آپ نے ہم میں سے کسی قسم کی واقفیت کا اصحار نہیں کرنا اور نہ وہاں جا کر سردار حان کے اور کسی کو اس بارے میں بتانا ہے ہم سرکاری طور پر وہاں جائیں گے اور اپنے طور پر کام کریں گے ہاور نے کہا بے حد شکریہ میں تمہاری ممنون رہوں گی بائی الطاف حسن نے مجھے بے حد تسلی دی ہے کہ تم اصل بات کا سراغ لگا لوگے میں نے کچھ شاپنگ کرنی ہے پھر واپس جانا ہے ویسے بھی میں سردار حان کو تمہارا نام بتا دوں گی وہ تم سے پورا تعاون کرے گا بائی الطاف حسن آپ مجھے اجازت دیں بیگم سردار حان نے اٹھتے ہوئے کہا تو الطاف حسن حان کے ساتھ ہاور اور چوہان بھی اٹھ کھڑے ہوئے پہلے چیف سے اجازت لینے پڑے گی اور چیف تو اجازت نہیں دے گا کہ آپ سیکریٹ سرویس چوروں کا کوج لگاتی پھٹے میں انکل الطاف کو انکار نہیں کر سکتا میری مجبوری ہے اس لئے میرا حیال ہے کہ عمران سے بات کی جائے اس کے ذریعے سے اجازت لی جائے ہاور نے کہا یہ فول سٹار کا بھی کیس نہیں بنتا ورنہ صدیقی سے بات کر لیتے چوہان نے کہا ہاں بہرحال آپ دیکھو کیا ہوتا ہے ہاور نے کہا اور چوہان نے اس بات میں سر ہلا دیا تھوڑی دیر بعد الطاف حسن ہان واپس آگئے تم نے حالات سن لیا ہے مجھے تمہارے مجویریاں کا بھی علم ہے اس لئے اگر تم چاہو تو انکار بھی کر سکتے ہو میں سردار ہان کو فون کر کے اسے ماترز کر لوں گا بھابی کے سامنے میں یہ بات نہیں کرنا چاہتا طرح حسن ہان نے مسکراتے ہوئے کہا آپ بے فکر رہیں انکل ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے پھر جو اللہ کو منظور ہوگا وہ ہی ہوگا اب ہمیں اجازت دیں ہاور نے مسکراتے ہوئے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا تو چوہان بھی اٹھ کھڑا ہوا الطاف حسن بھی اٹھ کھڑے ہوئے انہوں نے ہاور اور چوہان کے کندے پر تھپکی دی اور وہ انہیں پوچھ تک چھوڑنے آئے حالانکہ انہوں نے اسرار بھی کیا کہ الطاف حسن ہان یہ تکلیف نہ کریں لیکن الطاف حسن نہ مانے انہوں نے دیکھا کہ گیراج میں موجود پرانے مارڈلی کار اب موجود نہ تھی اس کا مطلب تھا کہ بیگم سدار حان کو الطاف حسن نے اپنی کار میں بجھوائے ہے ہاور چوہان سمیت واپس اپنے فلیڈ میں پہنچ گیا اب کیا پروگرام ہے میرا کہا مانو تھی عمران سے بات کر لو چوہان نے کہا جبکہ میرا حیال ہے کہ خود چیف سے بات کر کے اجازت لے لوں ہاور نے کہا تمہاری مرضی ہے لیکن اگر چیف نے انکار کر دی تو پھر عمران بھی کچھ نہ کر سکے گا چوہان نے کندے اچھکاتے ہوئے کہا ہاں یہ بات تو ہے پھر کیا کیا جائے ہاور نے کہا اب میں کیا کہہ سکتا ہوں تم عمران سے کیوں نہیں بات کر لیتے چوہان نے کہا اگر عمران صاحب درمیان میں کود پڑے تو پھر ساری صورتحال ہوت بہوت ان کی کنٹرول میں چلی جائے گی جبکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ کام میں اپنی طور پر کروں ہاور نے کہا تو پھر ایسا ہے اور ہم بقاعدہ سرکاری طور پر وہاں کام کریں کیونکہ وہ آزاد علاقہ ہے وہاں کے اپنے قانون ہے اگر ہم نے وہاں پرائیوٹ طور پر کام کیا تو ہو سکتا ہے کوئی ایسا چکر ہمارے حلاف چال جائے کہ ہم الٹا پھانچیں ہاور نے کہا پھر تم ایسا کرو کہ صدیقی سے بات کرو اگر صدیقی سے فول سٹارز کا کیس بنا دے تو پھر ہم جا سکتے ہیں جوہان نے کہا نہیں یہ فول سٹارز کا کیس کیسے بنتا ہے اب فول سٹارز چوروں کی تحقیق تو نہیں کر سکتے یہ کام تو پولیس کا ہے ہاور نے جواب دیا تو پھر چیف سے ہی بات کر لو اس کا جواب سن کر پھر آئندہ کا لائے عمل بنا لیں گے جوہان نے کہا تو ہاور نے بھی تھی انداز میں کندر چکھائے جیسے ہی وہ اس نتیجے پر پہنچا ہو پھر اس نے ریسیور اٹھائے اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیئے پیٹھے ہوئے ایک لمبے گات کے اکریمی نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا ییس روبرٹ پول رہا ہوں اکریمی نے ریسیور اٹھاتے ہوئے سپورٹ لہجے میں کہا ہومر بول رہا ہوں باس بیگم سردار ہان فوری ملاقات چاہتی ہیں دوسری طرف سے ایک مود بانہ آواز سنائی دی کہاں ہے وہ روبرٹ نے چونگ کر پوچھا اس کی فلائٹ دارال حکومت سے روانہ ہونے والی ہے ایک گھنٹے بعد وہ یہاں پہنچ جائے گی اس نے مجھے دارال حکومت ائرپورٹ سے فون کیا ہے دوسری طرف سے کہا گیا اکیلی ہے یا اس کے ساتھ کوئی دوسرا بھی موجود ہے روبرٹ نے پوچھا اکیلی ہے بوس ہومر نے جواب دیا دارال حکومت میں اس کی کیا مصروفیات رہی ہے روبرٹ نے پوچھا وہ ایک ریٹائر سرکاری ملازم الطاف حسن ہان کی گھر جا کر اس سے ملی ہے وہاں دونوں جوان بھی پہنچے اور پھر انہوں نے بھی ملاقات کی اس کے بعد بیگم سردار ہان اس الطاف حسن ہان کی کار میں مارکٹ گئی وہاں سے اس نے شاپنگ کی اور اس کے بعد کار سے اسے ائرپورٹ پر چھوڑ گئی ہومر نے جواب دیتے ہوئے کہا الطاف حسن ہان کی بیک گراؤن کیا ہے روبرٹ نے پوچھا وہ ملٹری انٹیلیجنس کے چیف کی پوسٹ سے ریٹائر ہوا ہے لیکن اس سے ریٹائر ہوئے طویل عرصہ گزر چکا ہے اور اب اس کا ملٹری انٹیلیجنس سے کوئی رابطہ نہیں ہے ہومر نے جواب دیتے ہوئے کہا وہ جو آدمی سے ملنے آئے تھے ان کے بارے میں کیا ریپورٹ ہے روبرٹ نے پوچھا ان کے بارے میں صرف اتنی ریپورٹ ملی ہے کہ وہ الطاف حسن ہان کے ملنے والے ہیں ویسے دارالحکومت میں بزنس کرتے ہیں ہومر نے جواب دیا تو روبرٹ چونگ پڑا کس قسم کا بزنس روبرٹ نے چونگ کر پوچھا امپورٹ ایکسپورٹ کے جنرل آرڈر سپلائرز ہے ہومر کی طرف سے جواب دیا گیا ٹھیک ہے تم بیگم سردار ہان کو میرے پاس لے ہو لیکن حیال رکھنا اس کے پاس کوئی چیکنگ کرنے والا آلہ یا ڈیکٹا فون وغیرہ نہ ہو کار میں اس کی چیکنگ کے علاق پہلے ہی نصب کر لینا اور تاکو پر نگرانی کا بھی ہار طرح حیال رکھنا روبرٹ نے پوچھا وہ کیوں باس کوئی حطرہ ہے ہومر نے حیرت بری لہچے میں کہا احتیاط اچھے چیز ہوتی ہے ہومر روبرٹ نے گول مول سا جواب دیا اور ریسیور رکھ کر اس نے میز کی دراز کھولی اور اس میں موجود ایک چھوٹا سا کیمتی باکس نکال کر اس کے کونے میں موجود ایک بٹن پریس کر دیا ییس ہیڈ کوارٹر ایک مشینی سے آواز سنائی دی سپیشل ایجینٹ روبرٹ بول رہا ہوں روبرٹ نے جواب دیا چونکہ ایک حسوسی ساخت کا ٹرانس میٹر تھا دوسری طرف سے اسی طرح مشینی آواز میں پوچھا گیا اے تھری روبرٹ نے جواب دیا اوکے کس سے بات کرنی ہے دوسری طرف سے پوچھا گیا ایشیا سیکشن کے چیف باس ریچرڈ سے روبرٹ نے جواب دیا ہیلو ریچرڈ بول رہا ہوں چاند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی روبرٹ بول رہا ہوں باس فرومٹ پاک ایشیا روبرٹ نے جواب دیا ہاں کیا کوئی حاصل بات ہو گئی ہے دوسری طرف سے چونگ کر پوچھا گیا بیگم سردار ہان دارہ حکومت میں ایک آدمی الطاف حسن ہان سے ملی ہیں اور الطاف حسن ہان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ ملٹری انٹیلیجنس کے چیف کے طور پر ریٹائر ہوا ہے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ اس الطاف حسن ہان کے بارے میں پوری تفصیل سے جان سکوں کیونکہ میری چھٹی حص اس بارے میں حطرے کا علام بجا رہی ہے روبرٹ نے کہا نہیں الطاف حسن ہان کا تیل لا تعلق آدمی ہے اس کا اب کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے البتہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ سردار ہان نے حکومت پاکیشیا کے وزارت حرجہ کے سیکرٹری سرسلطان سے رابطہ گیا ہے اور سرسلطان پاکیشیا سیکرٹ سرویس کے انتظامین چارچیں گوئے کام سیکرٹ سرویس کے دائرہ کار میں نہیں آتا لیکن اس کے باوجود سرسلطان کوئی بھی اقتعام کر سکتے ہیں اس لئے تم ایسا کرو کہ بیگم سردار ہان سے کہو کہ وہ فلحال سپیشل وے کو بلوک کر دے دوسری طرف سے کہا گیا لیکن پھر ہم زمورت کیسے حاصل کریں گے باس رابط نے کہا ہم نے وہاں ایسے حصوصی آلات نصب کر دیا ہے جس کے ذریعے ہم اس پوری کان کو ایک ہی بار ساف کر دیں گے اس طرح چوری کا شور بھی ہتم ہو جائے گا اور یہی سمجھا جائے گا کہ کان ہی ہتم ہو چکی ہے اور ہمارا وقت بھی بچ جائے گا ریچرڈ نے کہا لیکن باس کان میں زمورت کی خدائی تو صاف نظر آئے گی رابط نے کہا آتی رہے ہم یہاں موجود ہی نہیں ہوں گے اس لئے ہمارا کوئی کچھ نہ بگاڑ سکے گا دوسری طرف سے کہا گیا کتنے عرصے میں یہ کام ہو جائے گا رابط نے کہا صرف ایک ہفتہ لگے گا پھر میں تمہیں کال کروں گا اور تم سب نے واپس آ جانا ہے دوسری طرف سے کہا گیا ٹھیک ہے باس رابط نے مطمئن لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے بٹن آف کیا اور پھر چپٹا ایسا باکس اس نے واپس تراز میں راکھ دیا پھر تقریباً ڈیڑھ گھینٹے بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور بیگم سردار ہان اندر داہل ہوئی اس کے پیچھے ایک ایک کریمی نوجوان تھا رابط اٹھ کھڑا ہوا آؤ میڈم بیٹھو رابط نے مسکراتے ہوئے کہا تو بیگم سردار ہان سار ہلاتی ہوئی کرسی پر بیٹھ کی ہومر بھی ہاموشی سے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا رابط نے ہومر کی طرف دیکھا تو ہومر نے نفی میں سار ہلا دی اور رابط سمجھ گیا کہ چیکنگ کے باوجود بیگم سردار ہان کے ہان کے پاس کوئی اولہ نہیں ہے اس لئے اس کے چہرے پر اتنان کی اثار نمدار ہو گئے کوئی ہاس بات میڈم جس کی وجہ سے آپ کو ملاقات کی ضرورت پڑی ہے رابط نے سخت اور سرد لہجے میں کہا میں یہ کہنے آئی ہوں کہ اب یہ کام بند کر دیا جائے کیونکہ رائے آمہ ہمارے حلاف ہوتی جا رہی ہے اور ایسا نہ ہو کہ سردار ہان کو سرداری سے ہی ہٹا دیا جائے اس طرح تو ہم مارے جائیں گے بیگم سردار ہان نے کہا کیا یہ اس قدر آسان ہے رابط نے مو بناتے ہوئے کہا آسان تو نہیں ہے لیکن اگر معاملات اسی انداز میں چلتے رہے تو ایسا ہو بھی سکتا ہے بیگم سردار ہان نے جواب دیا آپ دارل حکومت میں ایسا ہو سردار ہان سے ملی تھی جبکہ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ وہ ملٹری انٹیلیجنس کے چیف کی حیثیت سے ریٹائر ہوئے ہیں اس ملاقات کی وجہ پوچھ سکتا ہوں رابط نے کہا تو بیگم سردار ہان بے احتیار اچھر پڑی کیا مطلب کیا آپ میری نگرانی کرتے رہتے ہیں بیگم سردار ہان نے چونکر حیرل برزے اہجے میں پوچھا میڈم آپ نے انتہائی کسید دولت ہم سے حاصل کی ہے اس لئے ہمارا یہ حق ہے کہ ہم اپنی دولت کا تحفظ کریں اور مختاد بھی رہیں رابط نے اس پر ناہشکوار سے لہجے میں کہا الطاف حسن ہان سردار ہان کا دوست ہے سردار ہان ان معاملات کے وجہ سے بہت پریشان رہنے لگے ہیں انہوں نے مجھے الطاف حسن ہان کے پاس پیجا تھا کہ وہ ان چوریوں کے سلسلے میں ان کی مدد کریں لیکن الطاف حسن ہان نے کہا کہ وہ بیمار رہتے ہیں اور اب عملی طور پر کچھ نہیں کر سکتے بیگم سردار ہان نے جواب دیا اور وہ دو نوجوان آدمی جو ان سے ملنے آئے تھے وہ کون تھے اور انہیں کیوں بلائیا گیا تھا رابط نے پوچھا وہ بزنس مین تھے اور الطاف حسن ہان بھی ریٹائرمند کے بعد بزنس کرتے ہیں اس لئے وہ بزنس کے سلسلے میں ان سے ملنے آئے تھے وہاں چونکہ میں موجود تھے اس لئے وہ رسمی باتیں کرنے لگے اور پھر میں اٹھ کر چلی آئے پھر مجھے نہیں معلوم کہ وہ کب گئے ہیں اور کب نہیں بیگم سردار ہان نے جواب دیا آپ کیا چاہتی ہیں کہ ہم یہ سلسلہ بند کر دیں رابط نے پوچھا ہاں کچھ عرصے کے لئے اس سے بند ہونا چاہیے تاکہ معاملات سلج جائیں پھر دوبارہ شروع کیا جا سکتا ہے بیگم سردار ہان نے کہا لیکن آپ نے ہم سے پیش کی رقم لی ہوئی ہے کہ کان میں موجود تمام زمود ہم حاصل کریں گے اور ابھی تو کان میں کافی زمود موجود ہے پھر رابط نے کہا میں نے مستقل طور پر تو بند کرنے کے لئے نہیں کہا عارضی طور پر کہا ہے بیگم سردار ہان نے کہا اوکے ہم آپ کی بات رد نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ آپ کے شوہر سرداری سے ہی ہٹا دیے جائیں اس طرح ہمیں بھی کام میں نقصان ہوگا اس لئے ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم ایک ماہ کے لئے کام بند کر دیں جبکہ ہومر کی چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابر آئے تھے تینکیو اس طرح آپ بھی محفوظ رہیں گے اور ہم بھی بیگم سردار ہان نے مسرد برے لہچے میں کہا ٹھیک ہے آپ سپیشل وے ایک ماہ کے لئے مکمل طور پر بلوگ کر دیں اب تو آپ خوش ہیں رابط نے مسکراتے ہوئے کہا ہاں بالکل آپ بے فکر ہیں ایک ماہ میں معاملات پوری طرح سنبھل جائیں گے جرکان تو بہت وزی ہے پھر ایک منان سے سارا کام ہوتا رہے گا بیگم سردار ہان نے کہا ہومر میڈم کو ائرپورٹ پہنچا دو رابط نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا یس باس آئیے میڈم ہومر نے کہا اور پھر وہ بیگم سردار ہان کے پیچھے چلتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا تو رابط مسکراتا ہوا دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا عمران اکار ہوتل گرینڈ کے کمپاؤنڈ کی طرف موڑی اور پھر وہ اسے وسیع و عریض پارکنگ میں لے گیا ہوتل گرینڈ کے افتتہ اب بھی دو ہفتے پہلے ہوا تھا اور اس ہوتل کی شہرت ان دو ہفتوں میں اس قدر پھیل چکی تھی کہ اب دارالحکومت کا تمام امیر طبقہ اس ہوتل میں آنا جانا باعث فخر سمجھتا تھا یہی وجہ تھی کہ پارکنگ رنگ برنگی نئے مادل کی جدید کاروں سے اس طرح بڑھا ہوا تھا جیسے ہی کاروں کا کوئی شو روم ہو امران نے کار ایک سائٹ میں روکی اور پھر جیسے ہی نیچے اترا پارکنگ گوائے تیزی سے اس کی طرف بڑھا اس نے اس سے بڑے معتبانہ انداز میں اسلام کی اور کارڈ امران کی طرف بڑھا دیا امران نے کارڈ لیا اور مڑ کر ہوتل کی مین گیٹ کی طرف بڑھنے لگا لیکن ابھی وہ پارکنگ سے باہر نکلا ہی تھا کہ اس کے کانوں میں کسی کی چیشتی ہوئی آواز پڑھی نکل جاؤ یہاں سے تمہیں اندر آنے کی جرت کیسے ہوئی کوئی آدمی اندھائی روبدار آواز میں کہہ رہا تھا امران نے گردن موری اور اس کے ساتھ وہ بہتیار چونگ پڑا کیونکہ پارکنگ کے کونے میں ایک بڑا آدمی جس کے جسم پر صاف اور سلیکے کا لباس تھا دوسرے آدمی کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا تھا جبکہ دوسرا آدمی جس کے جسم پر بقاعدہ یونیفارم جسے کاندے سے پکڑ کر بار بار باہر کے طرف دکے بھی دے رہا تھا اور چیز چیز کر اسے ڈانٹ بھی رہا تھا کیا بات ہے کیوں بزرگ کو دکے دے رہے ہو اور ڈانٹ رہے ہو تمہارے باپ کی عمر کا ہوگا یہ امران نے ان کی طرف بڑھتے ہوئے کہا جناب یہ یہاں ہوتل کی گاخوں کو ڈسٹرپ کرتا ہے کئی باری سے شرافت سے منع کیا ہے لیکن یہ پھر آ جاتا ہے اب مینجر صاحب نے حکم دیا ہے کہ اگر یہ ہوتل میں داہل ہو تو اس کی ٹانگیں توڑ دے جائیں میں تو بھی شرافت سے کام لے رہا ہوں ملاغم نے جس کے سینے پر سیکیورٹی گارڈ کا بیج لگا ہوا تھا امران سے محاطب ہو کر کہا کیا بات ہے بزرگوار آپ کیا چاہتے ہیں امران نے ہاتھ کے اشارے سے سیکیورٹی گارڈ کو ایک طرف ہٹنے کا کہہ کر اس بزرگ سے پوچھا جناب جہاں یہ پارکنگ بنی ہوئی ہے وہاں میرا مکان تھا مجھ سے مینجر صاحب نے اس مکان کو بقاعدہ حریدنے کی بات کی اور دس لاکھ روپے مجھ سے تیک کیے مجھے ڈوانس کے طور پر دو لاکھ روپے دے دی گئے اور باقی آٹھ لاکھ روپے ایک ماہ بعد دینے کا وعدہ کیا گیا پھر مجھے ریجسٹرار کے پاس لے جائے گیا وہاں مجھے آٹھ لاکھ کا چیک دیا گیا اور میرا مکان حرید لیا گیا اور مجھ سے قبضہ بھی لے لیا گیا لیکن جب میں یہ چیک لے کر بینک گیا تو بینک والوں نے اس پر کوئی اعتراض لگا دیا میں چیک لے کر واپس مینجر صاحب کے پاس گیا تو انہوں نے چیک رکھ لیا اور مجھے کہا کہ میں ایک ہفتے بعد آ کر اپنی نقد رقم لے جاؤں ایک ہفتے بعد جب میں مینجر صاحب کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے دکے دے کر دفتر سے نکال دیا اور مجھے دھمکی دی کہ اب اگر میں ان کے پاس آئے تو وہ مجھے پولیس کے حوالے کر دیں گے میں بے ہاتھ پریشان ہوا ایک ملنے والے بیٹر کے ذریعے میں نے معلومات حاصل کی تو مجھے بتائے گیا کہ چیک بینک سے بقاعدہ میرے نام سے کیش کروایا گیا ہے اور اب مجھے کوئی رقم نہیں مل سکتی میں وکلا کے پاس گیا انہوں نے بھی اس نویت معلوم ہونے پر میری مدد کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ قانونی طور پر چیک میرے نام سے کیش ہوا ہے حالانکہ میں نے کیش نہیں کروایا میں بینک گیا اور وہاں رویا پیٹا لیکن کوئی میری بات ہی نہیں سنتا میں یہاں آ کر روتا پیٹتا ہوں تو مجھے زبردستی نکال دیا جاتا ہے ہدا کے لیے میری مدد کریں میری ساری زندگی کئی جمع پنجی یہی تھی دو لڑکیں جوان ہیں میں نے سوچا کہ دو لاکھ چھوٹا سا کسی دور کے علاقے میں مکان لے لوں گا اور آٹھ لاکھ سے اپنی بچیوں کی شادی کھا دوں گا لیکن اب میں کیا کروں کہاں چاہوں کوئی میری سنتا ہی نہیں بوڑے نے رو رو کر تفصیل بتاتے ہوئے کہا یہ جھوٹ پول رہا ہے جناب یہ فراد ہے اس نے ہوتھی چیک کیش کر آیا ہے اور ہوتل کے مالکوں اور مینیجر صاحب کو بدنام کر رہا ہے سیکیورٹی گارڈ نے کہا نہیں جناب میں سچ کہہ رہا ہوں میں اپنے بچیوں کے سار پر ہاتھ رکھ کر قسم اٹھانے کے لیے تیار ہوں مجھے مسجد میں لے جائیں میرے سار پر قرآن رکھتے ہیں میں جھوٹ نہیں بول رہا میرے ساتھ دوکہ کیا گیا ہے بوڑے نے کہا آپ کا نام کیا ہے اور آپ کیا کرتے ہیں امران نے نرم لہچے میں پوچھا کیونکہ اس بوڑے کا چہرہ دیکھ کر ہی سے معلوم ہو گیا تھا کہ بوڑا سچ کہہ رہا ہے اسے واقع بڑے مقارانہ انداز میں لوٹا گیا ہے جی میرا نام شہاب الدین ہے جناب اور میں ریلوے میں کلرک تھا اب ریٹائرمنٹ سے پہلے کی سالانہ چھٹی پر ہوں اس بوڑے نے جواب دیتے ہوئے کہا اب آپ کہاں رہتے ہیں امران نے پوچھا جی میں نے ڈیڑھ لاکھ روپے میں پرانے اڈے پر ایک کوچھے میں چھوٹا سا پرانا سا مکان لیا ہے اور میں وہی پر رہتا ہوں شہاب الدین نے جواب دیا آپ کا نام کس مینجر سے ہے اور کیا کر سکتا ہوں میں آپ کے لئے امران نے پوچھا مینجر ایڈمن مسعود ہان سے جناب شہاب الدین نے جواب دیتے ہوئے کہا اوکی میرے ساتھ چلے میں بات کرتا ہوں امران نے کہا جناب یہ اندر نہیں جان سکتا مینجر صاحب کا حکم ہے سیکیورٹی گارڈ نے اس پاس سخت لہجے میں پوچھا تمہیں معلوم ہے میں کون ہوں امران نے مسکراتے ہوئے سیکیورٹی گارڈ سے محاطب ہو کر کہا سر آپ جو بھی ہوں لیکن مینجر صاحب کا حکم ہے اور میں حکم کی تعمیل کا پابند ہوں سیکیورٹی گارڈ نے اکڑے ہوئے لہجے میں کہا اوکی پھر جا کر اس مینجر ایڈمن کو یہاں بلالاؤ اسے کہہ دینا کہ سینٹرل انٹیلیجنس بیورے کے سپر فیاس کا دوست علی امران باہر بلا رہا ہے جاؤ امران نے اس پار قدر سخت لہجے میں کہا جج جج جی میں کیسے بلا سکتا ہوں جناب میں تو سیکیورٹی گارڈ سینٹرل انٹیلیجنس بیورے کے الفاظ سن کر ہی گبرا گیا تھا اس نے امران کے مزید دارو پر گوھر ہی نہ کیا تھا سنو تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا یہ میری ذمہ داری ہے آئیے شہاب الدین صاحب امران نے سیکیورٹی گارڈ سے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ شہاب الدین سے محاطب ہو گیا تھا جی اچھا شہاب الدین نے مسرد برے لہجے میں کہا جبکہ سیکیورٹی گارڈ اس پر ہموش کھڑا رہا امران شہاب الدین سمیت جیسے ہی مین گیٹ پر پہنچا وہاں دونوں دربان شہاب الدین کو دیکھ کر چونک پڑے تم یہاں کیسے پہنچ کے تمہیں سیکیورٹی گارڈ سے نہیں روکا ایک دربان نے شہاب الدین کا بازو پکڑ کر انتہائی سخت لہجے میں کہا ہٹاؤ ہاتھ یہ میرے ساتھ ہے امران نے انتہائی سخت لہجے میں کہا سر سر وہ مینجر صاحب نے منعہ کر رکھا ہے دربان نے ہاتھ ہٹاتے ہوئے قدر آجسی سے کہا آئیے شہاب الدین صاحب امران نے دربان کی بات کا جواب دینے کی بجائے شہاب الدین سے کہا اور پھر گیٹ کھول کر اندر داہل ہو گیا اس بار دربانوں نے بھی شہاب الدین کو نہ روکا اور وہ امران کے پیچھے اندر داہل ہو گیا امران سیدھا کاؤنٹر کی طرف پڑ گیا اب اس کے چہرے پر گہری سنجیدی کے تاثرات نمائے تھے شاید سیکیورٹی گار کے بعد دربانوں نے جس انداز میں شہاب الدین کو روکا تھا اسے امران کا موٹ حراب ہو گیا تھا کون ہے اس ہوتل کا مالک اور جیرمن امران نے کاؤنٹر پر پہنچ کر وہاں موجود لڑکی سے انتہائی سرز لہجے میں کہا جج 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 جی مجھے تو پتہ نہیں جناب لڑکی نے گھڑ بڑھائے ہوئے لہجے میں کہا جنرل مینجر کون ہے امران نے اسی لہجے میں کہا جی آفتاب احمد صاحب ہیں لڑکی نے امران کے انتہائی سرز لہجے پر اور زیادہ گھڑائے ہوئے لہجے میں کہا انہیں فون کرو اور کہو کہ علی امران یہاں موجود ہے اور وہ مجھ سے فون پر بات کریں امران نے کہا اس کا موڈ بیسا ہی تھا یس سرز لڑکی نے کہا اور ریسیور اٹھا کر اس نے تیلی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے وہ شاید امران کے سرز لہجے اور اس کی شخصیت کی وجہ سے اس سے بات کرانے پر امادہ ہوگی تھی ورنہ اتنے بڑے ہوتل کے جنرل مینجر سے ایک عام کہا کہ بات شاید نہ کرائی جاتی سر میں کاؤنٹر سے بول رہی ہوں ایک صاحب علی امران صاحب یہاں موجود ہوں اور آپ سے فون پر بات کرنا چاہتے ہیں لڑکی نے انتہائی مود بانا لہجے میں کہا یس سر لڑکی نے دوسری طرف سے بات سننے کے بات کہا اور ریسیور رکھ دیا کیا مطلب کیا انہوں نے بات کرنے سے انکار کر دیا ہے امران نے کوڑا ماننے والے لہجے میں کہا اوہ نہیں جناب انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو ان کے آفس پہنچا دی جائے لڑکی نے اور زیادہ گبرائے ہوئے لہجے میں کہا ٹھیک ہے امران نے اس پر قدر نرم لہجے میں کہا لڑکی نے سائٹ پر موجود ایک سپروائزر کو بلائیا اور اسے امران اور شہابودین کو جنرل مینجر کے آفیسہ کو ہنچانے کے لیے کہا تھوڑی دیر بعد امران جنرل مینجر کی شاندار اور وسیع و عریض آفیس میں داہل ہو رہا تھا اس کی پیچھے شہابودین تو جو شاید اس آفیس کے ساتھ جیسے دیکھ کر ہی بری طرح سہمہ ہوا نظر آ رہا تھا امران آفتاب احمد سے اچھی طرح واقف تھا کیونکہ آفتاب احمد پہلے ہوتل سٹار کے جنرل مینجر تھے اور انتہائی بار اوف شخصیت کے مالک ہونے کے ساتھ انتہائی باثول آدمی تھے ویسے وہ زمیندار گرانے سے تعلق رکھتے تھے اور امران کے ڈیڈی سے بھی ان کے ہاندانی تعلقات سے وہ امران کے ڈیڈی کے کلاس فیلو بھی رہے تھے اور کالیج کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ ملک سے باہر چلے گئے تھے اور وہاں سے وہ ہوتل بزنس سے متعلق ہو گئے تھے اور انہیں پاک ایشیا آئے ہوئے آٹھ برس ہوئے تھے یہاں بھی وہ بڑے انتہائی بڑے بڑے ہوتلوں سے متعلق رہے تھے امران انہیں انکل کہتا تھا لیکن امران ظاہر ہے اپنی شرارتوں سے باز نہ آ سکتا تھا اور آفتاب احمد اپنی طبیعت کے لحاظ سے ہاسے رکھ رکھاؤ کے مالک تھے امران کی شرارتوں سے ان کا ناتکہ بند ہو جاتا تھا اور وہ با دکات بری طرح جلا جاتے تھے لیکن ظاہر ہے امران کا موں کون بانکا سکتا تھا السلام علیکم امران نے کمرے میں داہل ہوتے ہیں انتہائی سرد لہجے میں سلام کرتے ہوئے کہا تو آفتاب احمد جو ایک خاصی وسیع اور عریض میز کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے بے سیار چونگ پڑے واہ علیکم سلام کیا بات ہے تمہاری طبیعت ٹھیک ہے تم اور سنجیدہ کچھ عجیب سے لگ رہا ہے آفتاب احمد نے حیرت پرے لہجے میں کہا شاید میرا رویہ اور ہوتا اگر میں آپ کے مینجر ایڈمن مسعود ہان کے پاس براہ راست چلا جاتا لیکن جب میں نے آپ کا نام سنا تو میں نے مناسب سمجھا کہ آپ سے ملوں اور آپ کو یہ بتا سکتوں کہ آپ جیسے باسول جنرل مینجر کے ماتحت دوسروں کے لئے کس طرح عذاب بنے ہوئے ہیں امران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے انتہائی سخت لہجے میں کہا تو آفتاب احمد بے احتیار اچھل پڑے امتحان ان کی طبیعت کے لئے سخت تھا امران کے اشارے پر شہاب الدین بھی سہمے ہوئے انداز میں دوسری کرسی پر بیٹھ گئے تھے کیا کہہ رہے ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا کوئی ماں تحت کوئی بے اصولی کرے نہیں ہے ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے آفتاب احمد کا لہجہ بھی اس پر تلخ ہو گیا تھا شاید انہیں امران کی بات پر غصہ آ گیا تھا ان سے ملے ان کا نام شہاب الدین ہے یہ ریلوے میں کلرک ہیں جہاں آپ کے ہوتل کی پارکنگ بنی ہوئی ہے وہاں ان کا ذاتی مکان تھا امران نے بڑے تنزیہ لہجے میں ساری بات بتاتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی انہیں یہ بھی بتا دیا کہ سرہاں سیکیورٹی گارز رمین گیر کے درباروں نے انہیں اندر آنے سے روکا تھا کیا تم سچ کہہ رہے ہو کیا واقعی ایسا ہے آفتاب احمد کا چہرہ اسے کی شدہ سے سر ہو گیا تھا ان کے لہجے سے بھی گصہ نمائی تھا مجھے سوفی سے جگین ہے کہ یہ صاحب سچ بول رہے ہیں امران نے کہا جناب میں سچ کہہ رہا ہوں میرے ساتھ واقعی دوکہ ہوا ہے آپ چاہیں تو میں قرآن اٹھا کر حلف دے سکتا ہوں آپ چاہیں تو میں اپنی بچیوں کے سروں پر ہاتھ رہا کر قسم اٹھا سکتا ہوں شہاب الدین نے کہا اس کی ضرورت نہیں ہے میں امران کو جانتا ہوں اگر اسے تمہاری دبان پر اطبار ہے تو پھر یہ تو واقعی سچ ہے لیکن یہ ہو کیسے سکتا ہے مسعود ہان تو انتہائی شریف آدمی ہے آخر حال ابھی سب کچھ سامنے آ جائے گا افتاب احمد نے کہا اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے انٹر کام کا ریسیور اٹھائے اور دو نمبر پریس کھا دیے مینجر ایڈمن کو میرے آفیس بجوا اور فوراں آفتاب احمد نے انتہائی سخت لہجے میں کہا اور ریسیور رکھ دیا کیا یہ سودا آپ کے نوٹس میں نہیں ہے امران نے حیرت پرے لہجے میں کہا ہے لیکن مجھے جو ریپورٹ دی گئی تھی اس کے مطابق یہ بتایا گیا تھا کہ چیک دے دیا گیا ہے جو کیش ہو چکا ہے لیکن اب تم بتا رہے ہو ہو کہ چیک کیش نہ ہونے پر واپس کر دے گیا اور پھر دوکے سے کیش کرائے گیا ہے آفتاب احمد نے کہا اور امران نے اس بات میں سر ہلا دیا شہاب الدین امران کے ساتھ والے کرسی پر ہاموش پیٹھے ہوئے تھے تھوڑی دیر بعد دروازہ کھولا اور ایک اڈھیر امران میں اندر داہل ہوا اس نے جیسے ہی شہاب الدین کو دیکھا وہ بری طرح چونگ پڑا اور اس کے ہونٹ بینچ گئے مسعود ہان انہیں پہچانتے ہو آفتاب احمد کے لہجہ بے حد سخت تھا ییس سر ان کا نام شہاب الدین اور ان کا مکان حریر کر پارکنگ میں شامل کیا گیا تھا مسعود ہان نے جواب دیتے ہوئے کہا تم نے انہیں ہوتل میں داہل ہونے سے روکنے کی ہدایات جاری کی تھی آفتاب احمد کے لہجہ اور زیادہ سخت ہو گیا تھا ییس سر کیونکہ یہ روزانہ آفیس آ جاتے تھے اور ہم پر دوکہ دہی کا الزام لگاتے اور اس طرح گاہکوں میں ہماری بیعزتی ہوتی تھی مسعود ہان نے جواب دیتے ہوئے کہا تم میرے بتیجی علی امران سے واقف ہو یا نہیں آفتاب احمد نے کہا ییس سر میں انہیں سینٹر انٹیلیجنس کے سپریٹینڈنٹ فیاض کی دوست کی حیثیت سے جانتا ہوں مسعود ہان نے جواب دیا تو پھر سن لو کہ اگر تم بائزت انداز میں زندگی گزارنا چاہتے ہو تو سچ سچ بتا دو کہ سارا معاملہ کیا ہے اگر تم نے واقعی کوئی دوکہ دہی کی ہے تو سچ ہی تمہیں بچا سکتا ہے آفتاب احمد نے آگے کی طرف جھکتے ہوئے کہا سارا حقیقت یہی ہے کہ ہم پر الزام لگا رہے ہیں انہوں نے چیک بینک میں جمع کرائے تو بینک نے ہی اس پر اطراز لگا دیا کتنے بڑے چیک پر جنرل مینجر کے دستہت ہونے ضروری ہیں یہ چیک مجھے دے گئے میں نے وہ چیک آپ کے پاس نوٹ دے کر بچوایا آپ نے اس پر دستہت کر دیا میں نے انہیں ایک ہفتے بعد آنے کا کہا تھا کیونکہ آپ ان دنوں بے حد مصروف تھے لیکن آپ کے دستہت دوسرے روز ہی چیک کر کے مجھے بچوا دیے گئے میں نے وہ چیک ان کے دفتر کے پتے پر بچوا دیا جس کی وصولی کی رسید بھی آگئے پھر بینک سے مجھے اطلاع ملی کہ چیک کریش کرا لیا گیا چنانچہ میں مطمئن ہو گیا پھر ایک ہفتے بعد یہ صاحب آگئے اور انہوں نے مجھ سے چیک طلب کیا تو میں نے انہیں بتائی کہ یہ چیک آپ کے آفیس کے پتے پر بجوا دیا گیا تھا اور وہ چیک آپ کیش بھی کرا چکے ہیں جس پر یہ بگڑ گئے اور انہوں نے مجھ پر فراد اور دوکے کا الزام لگا دیا میں نے انہیں وصولی کی رسید بھی دکھائے لیکن انہوں نے اس پر اپنے دستہت تسلیم کرنے سے انکار کر دیا میں نے بینک مینیجر سے فارم پر بات کی اس نے ان کا چیک ریکارڈ سے نکلوائے تو اس پر ان کے دستہت موجود تھے یہ دستہت بلکل ویسے ہی تھے جیسے انہوں نے پہلی بر چیک کیش کرانے کے لیے دیتے ہوئے کیئے تھے اب میں کیا کر سکتا تھا میں نے انہیں کہا کہ وہ انکوائیری کریں اور عدالت میں جائیں لیکن انہوں نے ہر روز آفیس آ کر پیٹنا شروع کر دیا اور جس سے ہمارے ہوتل کی بدنامی ہونے لگی اور ہر معزز گاہک کو ہمارے دوکے کے بارے میں بتانے لگے جس پر مجبورن مجھے سیکیورٹی گارڈ کو حکم دینا پڑا اے کہ انہیں ہوتل میں داہل نہ ہونے دیا جائے مسعود ہان نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا اور عمران نے بے چیار ایک طویل سانس لیا وہ سمجھ گیا کہ مسعود ہان سچ بول رہا ہے اصل جکر شہاب الدین کے آفیس میں چلائے گیا ہے اب آپ کیا کہتے ہیں افتاب احمد اس بار براہرات شہاب الدین سے محاطب ہو کر پوچھا جناب یہ غرض پیانی سے کام لے رہے ہیں انہوں نے مجھے سب کچھ بتایا تھا میں نے آفیس سے معلوم کیا وہاں کوئی لفافہ ہوتل کی طرف سے نہیں آیا اور پھر اوٹس روز میں ڈیوٹی پر نہیں تھا بلکہ ایک افسر کے ساتھ ٹور پر گیا ہوا تھا پھر میں اس کوریر سرویس کے آفیس میں گیا وہاں میں نے معلومات حاصل کی تو انہوں نے ریکارڈ دے کر بتایا کہ ایسا کوئی لفافہ ان کی سرویس میں بوک ہی نہیں کرائے گیا پھر میں بینک گیا وہاں میں نے کیشیر سے بات کی کوئی آدمی آٹھ لاکھ روپے لے گیا تھا اس نے پہلے تو مجھے ٹال دیا لیکن میری بیپنا منت سماجت کے بعد اس نے مجھے رازداری سے بتایا کہ مسعود ہان ہوتی رقم لے گئے ہیں شہاب الدین نے کہا تو امران اور افتاب احمد کے ساتھ ساتھ مسعود ہان بھی بے احتیار اچھل پڑا کیا کیا مطلب میں لے گیا ہوں رقم میں تو کبھی بینک گیا ہی نہیں مسعود ہان نے انتہائی حیرت بڑے لہجے میں کہا اب میں کیا کہہ سکتا ہوں جناب میرا تو آٹھ لاکھ روپے ڈوب گئے ہیں میں تو غریب آدمی ہوں میرا مکان بھی گیا اور رقم بھی گئی اب میں کیا کروں کس سے کیا کہوں شہاب الدین نے انتہائی پریشان سے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا مسعود ہان وہ رسید آپ کے پاس ہے عمران نے مسعود ہان سے محاطب ہو کر کہا جی ہاں مسعود ہان نے جواب دیا وہ رسید مجھے دے دیں پھر میں دیکھوں گا کہ یہ آٹھ لاکھ روپے کون لے اڑا ہے عمران نے کہا سر وہ خوٹل کا ریکارڈ ہے مسعود ہان نے ججکتے ہوئے کہا انہیں دے دیں اور عمران تم نے مجھے بھی بتانا ہے کہ یہ سب کیا افراد ہوا ہے یہ صاحب بھی مجھے سچے لگ رہے ہیں اور مسعود ہان کو میں طویل عرصے سے ذاتی طور پر جانتا ہوں اس لئے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اصل معاملہ کیا ہے افتاب احمد نے کہا آپ بے فکر ہیں یہ آٹھ لاکھ کسی کو حضم نہیں ہو سکیں گے عمران نے کہا میں لے آتا ہوں رسید جناب مسعود ہان نے کہا چپراسی کے ہاتھ بجواد اور تم اپنی سیٹ پر کام کرو افتاب احمد نے کہا یس سر مسعود ہان نے کہا اور اسلام کر کے واپس چلا گیا افتاب احمد نے گھنٹی دے کر باہر موجود چپراسی کو بلائی اور اسے دو گلاس جوس لانے کا کہا اور چند لمحوں کے بعد جوس کے گلاس عمران اور شہاب الدین کی سامنے رکھ دی گئے تھوڑی دیر بعد چپراسی نے ایک فائل لاکرنگ کے سامنے لکھی تو افتاب احمد صاحب نے فائل اٹھا کر کھولی اس میں موجود کاغذ کو گور سے دیکھنے لگے عجیب اور اسرار چکر ہے یہ تو واقعی نیشنل کوریو سرویس کی جاری کردہ رسید ہے جس پر وصولی کے دستہت بھی موجود ہے افتاب احمد نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اور فائل عمران کی طرف بڑھا دی عمران نے فائل کھولی اور گور سے دیکھنے لگا چند لمحوں بعد اس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے فائل بان کر دی آپ اجازت دیں آپ کو شکریہ کہ آپ نے وقت دیا ہے عمران نے اٹھتے ہوئے کہا مجھے انصاف سے دلی ہمدردی ہے بہرحال تم نے مجھے اس سلسلے میں مطلع ضرور کرنا ہے افتاب احمد نے کہا بلکل کروں گے عمران نے جواب دی اور پھر سلام کر کے وہ فائل اٹھا کر واپس مڑ گیا شہاب الدین نے بھی سلام کی اور وہ بھی عمران کے ساتھ ہی واپس مڑ گیا شہاب الدین صاحب آپ مطمئن ہیں آپ کی رقم آپ تک دو تین روز کے اندر پہنچ جائے گی عمران نے باہر آ کر کہا جی اگر ایسا ہو جائے تو آپ یقین کریں میں اور میری معصوم بیٹیں دوبارہ زندہ ہو جائیں گی شہاب الدین نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا اب آپ اپنی رہائش کا پر جائیں عمران نے کہا جی ہاں شہاب الدین نے جواب دیا آئیے میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں عمران نے حال سے گزرتے ہوئے کہا آپ کو تکلیف ہوگی سر آپ شاید ہوتیل میں آ رہے تھے لیکن آپ شہاب الدین بولتے ہوئے روک گیا تھا شاید اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ مزید کیا کہے ایسی کوئی بات نہیں میں نے جوز کا ایک ہی گلاس پینا تھا وہ بھی آپ کے وجہ سے مفت میں مل گئے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو شہاب الدین بھی بہتیار مسکراتے ہوئے کہا تھوڑی دیر بعد عمران کی کارے سے ساتھ لی ہوتیل سے نکلی اور تقریباً آتے گھنٹے کے ڈرائیونگ کے بعد تو اس تانگ سے کچھے کے سامنے پہنچ کے جہاں شہاب الدین رہتا تھا آئیے میں آپ کو چائے تو بیش کٹ سکتا ہوں شہاب الدین نے ججکتے ہوئے کہا رقم سمیت آؤں گا تب چائے پیوں گا فیل حال اجازت دیں عمران نے مسکراتے ہوئے کہا صاحب آپ سے ملاقات شہاب الدین نے کار سے نیچے اترتے ہوئے ججکتے ہوئے کہا آپ بے فکر رہیں دو تین روز بعد محود آپ کے ہاں آؤں گا عمران نے کہا تو شہاب الدین سر ہلاتا ہوا اور عمران کا شکریہ ادا کرتا ہوئے کار سے اتر کر کچھے کی طرف پڑ گیا تو عمران نے کار آگے بڑھا دی اس حیرت انگیز سلسلے نے واقعیس کے ذہن کو بھی چکرا کر راکھ دیا تھا وہ سوچ رہا تھا کہ سب سے پہلے وہ اسکوریو سروس کے آفیس جا کر ان سے اس رسید کے بارے میں معلومات حاصل کرے گا کہ چانک کار میں موجود ٹرانسپیٹر سے کال آنا شروع ہو گئی تھی تو عمران بے احتیار چونگ پڑا اس نے کار سائٹ پر کر کے روک دی اور پھر ڈیش پورڈ کے نیچے نصب ٹرانسپیٹر کا مائک ہک سے اتار کر اس نے اس کا بٹن پریس کھا دیا ہیلو ہیلو اوور دوسری طرف سے بلیک سیرو کی دورے ایکسٹو آواز سنائی دی کیا بات ہے تاہر حیریت ہے اوور عمران نے کہا ظاہر وہ اس وقت کار میں اکیلا تھا عمران صاحب سرسلطان باہر باہر کال کر رہے ہیں وہ آپ سے کوئی انتہائی ضروری بات کرنا چاہتے ہیں آپ انہیں فون کر لیں وہ آپ کے آفیس میں ہی ہیں میں نے آپ کو ٹریس کرنے کے لیے آپ لیے فلیٹ اور رنہ ہاؤس کال کی لیکن آپ نہ ملے تو مجبورن ٹرانسپیٹر کال کی ہے اوور دوسری طرف سے بلیک سیرو نے اپنی اصلاواز میں بات کرتے ہوئے کہا کیا کوئی حاصل بات ہے تم نے پوچھا نہیں اوور عمران نے کہا میں نے پوچھا تھا لیکن وہ آپ سے بات کرنے پر مصر ہے اور وہ بھی جلدی میں اوور دوسری طرف سے کہا گیا ٹھیک ہے میں دانش منزل آ رہا ہوں وہی سے فون کروں گا کیونکہ لازمان کوئی اہم سرکاری بات ہوگی اوور اینڈ آل عمران نے کہا اور بٹن آف کر کے اس نے مائک کو واپس اس کی جگہ پر ہک کے اور کار آگے بڑھا دی وہ چاہتا تو کسی پبلک فون وہ سے سرسلطان کو کال کر سکتا تھا لیکن وہ اس حد تک محتاط رہنا چاہتا تھا جب تک اسے معاملے کی نویت کا علم نہ ہو جائے اور پھر تھوڑی دیر بعد دانش منزل کے آپریشن روم میں داہل ہو رہا تھا سرسلطان کا دوبارہ فون آئے تھا میں نے انہیں بتا دیا ہے کہ آپ سے رابطہ ہو گیا ہے اور آپ انہیں دانش منزل آ کر فون کریں گے اسلام دوا کے بعد بلیک سیرو نے کہا ایسا کیا مسئلہ پیش آ گیا ہے عمران نے کہا اور پھر ریسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے پی اے ٹو سیکرٹری ہارجہ رابطہ قائم ہوتے اور سلطان کی پی اے کی محسوس آواز سنائی دی یعنی سیکرٹری ہارجہ نے آپ کو حالس احمق سمجھ کا دکھا ہوا ہے ویسے اس لحاظ سے تو سیکرٹری صاحب واقعہ خشکسمت ہے کہ انہیں اس زمانے میں بھی حالس چیز دستیاب ہوگی ہے چاہے وہ ہماکت ہی کیوں نہ ہو بہرحال ہے تو حالس عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اوہ عمران ہان صاحب لیکن آپ نے مجھے کی اس لحاظ سے حالس احمق بنا دیا ہے دوسری طرف سے ہنستے ہوئے کہا گیا ظاہر ہے پی اے عمران کی آواز پہ احچان ہی گیا تھا تم نے خود ہی تعرف کروایا ہے کہ تم سیکرٹری ہارجہ کے پی اے ہو کالیش کے زمانے سے ہی بات مشہور ہوگی تھی کہ ریجویٹ یعنی پی اے کا مطلب ہوتا ہے بلکل احمق اس لحاظ سے پی اے کا مطلب ہوا پیور احمق یعنی ہماکت کی حالس قسم عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا تو پی اے بہتیار کھلتلا کر ہنس پڑا اس لحاظ سے تو آپ کی ڈگریہ ایم ایس سی اور سی ڈی ایس سی کا مطلب ہی بتائے جا سکتا ہے لیکن بہرحال مجھ میں جورت نہیں ہے اس لئے آپ تحب سے بات کریں دوسری طرف سے ہنستے ہوئے کہا گیا تو عمران بہتیار مسکرہ دیا ہیلو سلطان بول رہا ہوں چند لمحوں بات اب سلطان کی آواز سنائی دی جناب کیا ہوا کہ آپ کی بات سننے کے لئے آپ نے جو بات مجھ سے کرنی تھی وہ آپ تاہر سے بھی کر سکتے تھے مجھ تک پہنچ جاتی لیکن شاید تاہر نے آپ کی بات سننے سے انکار کر دیا ہوگا ویسے بڑھاپے میں ایک وقت ایسا آ ہی جاتا ہے کہ جب کوئی بزرگ کی بات سننے کے لئے بھی تیار نہیں ہوتا کہ بزرگیاں نصیحتیں کریں یا پرانے دور کی باتیں کریں گے عمران کی زبان رواہ ہو گئی پھر تم مجھ جیسے بوڑے کی باتیں کیوں سن رہے ہو سرسلطان نے گسیلے لہجے میں کہا اس لئے کہ میں آپ سے بھی زیادہ بوڑا ہوں عمران نے جواب دیا بکواس مت کرو تم مجھ سے کیسے بوڑے ہو سکتے ہو سرسلطان نے کہا آپ جسمانی طور پر بوڑھے ہیں میں ذہنی طور پر بوڑھا ہوں عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں جواب دیا تو سرسلطان بہتیار کلکلا کر ہنس پڑے اگر تم ذہنی طور پر بوڑھے ہو یا پھر بڑھا ہاپا دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے باخرحال میں تمہیں ایک ضروری بات بتانا چاہتا ہوں اس تفصیل کے لئے میں تمہیں فائل پچھوا دوں گا لیکن مختصر طور پر بتا دیتا ہوں کہ آزاد قبائلی علاقے گوانہ میں انتہائی قیمتی زمورت کے کانے ہیں وہاں سلمانی قبیلہ رہتا ہے اس قبیلے کے سردار کا نام سردار شیرحان ہے وہ انتہائی بازول اور خراد میں ہے حکومت پاکیشیا کی وزارت مادنیات نے زمورت کے سلسلے میں سردار شیرحان سے بقاعدہ معایدہ کیا ہوا ہے کہ جو زمورت وہاں سے نکلے گا وہ حکومت پاکیشیا کو ایک محسوس قیمت پر فروخت کیا جائے گا اور حکومت پاکیشیا یہ زمورت بیرونے ملک پچھوا کر حاصل ذرہ مبادلہ کما لیتی ہے اس طرح نہ صرف حکومت پاکیشیا کو فائدہ ہوتا ہے بلکہ گوانہ کو بھی فائدہ ہوتا ہے گوانہ باقی تمام قبائلی علاقوں سے ہر لحاظ سے بہتر ہے باہرحال اصل بات یہ ہے کہ سردار ہان نے مجھے فون کیا اور انہوں نے بتایا کہ گزوشتہ ایک ماہ کے دوران وہ تمام زمورت جکانوں سے نکال کر سٹور کیا جاتا تھا انتہائی پروہ اثرار طور پر چوری کر لیا جاتا ہے انہوں نے خود بھی اس کی انکوائری کی پھر حکومت پاکیشیا کی وزارت داحلہ کو ریپورٹ دی وزارت داحلہ کی طرف سے انتہائی جربہ کار پولیس آفیسر کی ٹیم بھی وہاں بیجی گی لیکن وہ بھی ان چوروں کو پتہ نہ چلا سکی اور اس کے ساتھ ادگوانہ میں یہ فواہ پھلا دی گئی کہ ان چوری میں سردار ہان کا اپنا ہاتھ ہے وہ یہ زمورت بیرون ملک فروخت کا دیتا ہے چونکہ زمورت کی تمام رقم وہاں کے لوگوں اور علاقے کی فلاہ و بیبوت پر حرچ ہوتی ہے جو کہ اب نہیں ہو رہی تو وہاں کے لوگ سردار ہان کے حلاف ہوتے جا رہے ہیں اور اب صورتحال یہ ہو گی ہے کہ انہیں حطرہ لاحق ہو گیا ہے کہ اگر یہی صورتحال رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بڑا جرگہ بٹھائے جاؤ اور انہیں سرداری سے ہی ہٹا دیا جاؤ اور وہ میری ذاتی طور پر دوست بھی ہیں اس لئے انہوں نے مجھ سے درحواس کی ہے کہ میں ذاتی طور پر کوئی ایسا بند بس کروں جس سے اصل چور ساملے آ جائے میں نے ان سے وعدہ کر لیا ہے کیونکہ میں اس پاکیشیا کا بھی مسلسل نقصان ہو رہا ہے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ تو مہمان کے طور پر وہاں جاؤ اور اس ماملے کا سراح لگاؤ یہ میری تم سے ذاتی درحواس ہے سر سلطان نے کہا فیض کیا ملے گی عمران نے مسکراتے ہوئے کہا پانچ سو جوتے سر سلطان نے فیلبتی جواب دیا تو عمران بہتیار ہنس پڑا حالیس چمرے کی ہونے چاہیے آج کل واقعی جوتے بے حد مہنگے ہیں پانچ سو مل جائیں تو میں دکان کھولوں گا اور پھر منافع ہی منافع عمران نے ہنس تے ہوئے کہا تو سر سلطان بیس کا جواب سن کر بے احتیار ہنس پڑے میرا مطلب تھا کہ تمہارے سر پر پانچ سو جوتے مارے جائیں گے سر سلطان نے ہنس تے ہوئے کہا کس سر پر سرکاری یا غیہ سرکاری عمران بھلا کہاں مار کھانے والوں میں اور سر سلطان ایک بار پھر ہنس پڑے ظاہر ہے وہ سمجھ گئے تھے کہ عمران نے ان کے حطاب سرکو استعمال کیا ہے ہدا تم سے سمجھے تم سے باتوں بھی جیتنا ناممکن ہے بہرحال کیا تم یہ کام کرو گی یا نہیں سر سلطان نے کہا اس قدر بڑی فیس کے بعد میں کیسے انکار کر سکتا ہوں اس لئے آپ بے فکر رہیں باقی مانداز مرد میں لے اڑوں گا عمران نے مسکراتے ہوئے کہا ٹھیک ہے میں سردار ہان کو فون کر کے کہہ دیتا ہوں تم اس کے ذاتی مہمان رہو گے سر سلطان نے عمران کی انتہائی آسانی سے مان جانے پر انتہائی مسرد بڑے لہجے میں کہا آپ صرف انہیں میرا نام بتا دیں میں جب مناسب سمجھوں گا ان سے رابطہ کر لوں گا کیونکہ میں پہلے وہاں جا کر اپنے طور پر کام کروں گا عمران نے کہا ٹھیک ہے میں ذاتی طور پر تمہارا مشکور رہوں گا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مات پھولیے گا جزاک اللہ مات پھولیے گا